اسلام علیکم عزیزان من آپ کے دوست آپ کے بھائی تھے یہ بجاز کا سلام ہے اگر آپ ایک اوورسیس پاکستانی ہے اور آپ ملک سے باہر ہیں فائل آپ کے نام پہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے سیل کرنے کا پروسس کیا میں سارا کا سارا پروسس اس وی لاغ میں سمجھا رہا ہوں مختلف اوورسیس پاکستانی جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی فائل سیل کرنی ہے لیکن ہم تو ملک سے باہر ہیں تو کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئی ہی فائل میں بیچ پاؤں گا اس کا جواب ہے ہاں آپ بیچ ضرور پائیں گے لیکن اس کا ایک تھوڑا سا کمپلیکس سا ایک میتھڈ ہے جو فالو کرنا ہے اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور چیز خریدنا چاہتے ہیں پھر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا چیز آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے چاہے آپ فائل لے رہے ہیں چاہے آپ پلوٹ لے رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور جو اپنے نام پہ ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا پروسس ایزی ہے لیکن اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لاؤ جب تک سیلر جو ہے خود اویلیبل نہ ہو وہ بیان نہ دے چاہے فائل بیچ رہے ہیں چاہے پلوٹ بیچ رہے ہیں جب تک آپ کا سیلر اویلیبل نہیں ہوتا آپ کی چیز آپ کے نام سے نہیں اٹھ سکتی کیونکہ یہ اتنی سختی ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو نا کہ پلوٹس کسی اور کے نام پہ ان کو پتہ ہی نہ اور یہاں پہ پلوٹ بیچ رہے ہیں تو اس لیے سختی ہوتی ہے چاہے فیزیکل پلوٹ بیچ رہے ہیں چاہے آپ اپنا اپنی کوئی فائل بیچ رہے ہیں سیلر کا ہونا مست ہے سیلر کا ہونا چاہیے اس کا بائیومیٹرک چاہیے ہوتا ہے آج کل پکچرز لی جاتی ہیں جو بائیر ہے بائیر نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے ان کے ڈاکومنٹس چل جاتے ہیں کوئی سپیشل پاوفیٹر نہیں چل جاتی ہے بائیر کے نام پہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹیکنیکلی نا ایک بندے کے نام پہ ایک کروڑ کا پلوٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو کوئی ویسے تو نہیں کر دے گا نا دیفنیلی انہوں نے پیسے دی ہوں گے تو کر رہا ہے لیکن جو بیچنے والا ایک کروڑ کا پلوٹ جو بیچ رہا ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا اب بات کرتے ہم فائلز کے کانٹیکس میں جب فائلز کے کانٹیکس میں بات کروں گا تو کیپٹل سمارٹ سیٹی بھی ہے مختلف بڑے پروجیکٹس بھی ہیں اس پرٹیکلر کیس چیڑی میں میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کی فائل ٹرانسفر کا سارا کا سارا پروسس بتا رہا ہوں اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور کیا پروسس ہے اور یہی پروسس ریلیٹ کرتا ہے باقی باقی ہاؤسنگ پروجیکٹ سے بھی سیم پروسس ہے کوئی خاص اس میں چیننگ نہیں ہے اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ کے نام پر ایک فائل ہے یا پلوٹ ہے یہ کسی سوسائٹی کی فائل یا پلوٹ ہے میں ریجسٹری انتقال کی بات نہیں کہہ رہا کسی سوسائٹی کی فائل یا پلوٹ ہے دونوں صورتوں میں فائل ہی ایک ہوتی ہے ایک ڈاکومنٹ ہی ہوتا ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں سے بیٹھے ہوئے ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں اس کا پروسس ہے پروسس آپ سمجھ لیں پروسس کیا ہے پروسس یہ ہے کہ اگر آپ ملک سے باہر کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی فائل بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ فائل آپ سب سے پہلے پاکستان میں کسی ایسے بندے کو بیجیں گے جسے آپ نومینیٹ کریں گے اگر آپ سپوز میں آپ کا نومینی بن گیا آپ بیٹھے میں ۔ آسٹلیا میں کہیں پر بھی بیٹھے میں آپ نے آرکستان کر لیے کسی اور کو آپ مجھے کوئل کرتے ہیں کہتے ہیں ٹرہ بھائی میں نے فائل بیچ نیے 됐ة سمارٹ سیٹی کی میں آپ کو نومینیٹ کرتا ہوں آپ میرا یہ کام کرو ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں وہ آپ کے عزیز و کاریب بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے دوست بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ ہوگا جو پاکستان most preferably اس شہر میں ہو جہاں پہ society کا head office ہے اگر ہم capital smart city کی بات کرتے ہیں تو اسلامباد میں ہونا چاہیے ہو بندہ number one جب آپ بندے کو nominate کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اپنی file بھیجیں گے تاکہ وہ file آپ کے پاس ہو اس بحاف پہ اس کا process شروع ہوگا جس کو آپ nominate کر رہے ہیں اس کے نام کی آپ جا کے بنائیں گے general power of attorney کہاں سے بنے گی جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی embassy میں جائیں گے وہاں پہ جا کے بولیں گے ایک format ہوتا ہے proper format وہ آپ کو follow کرنا ہے وہاں پہ جا کے اپنے کاغذ پہ جو ہے وہ format type کرنا ہے جس میں آپ نے proper لکھنا ہے کہ بھئی میں میرا نام ABC میرے والد کا نام CDE میری file ہے جس کا یہ number one two three ہے اس society میں ہے میں اس کا honor ہوں میں اپنی مرضی سے جو ہے طیب کو for example مجھے یا کسی بھی بندے کو Mr. XYZ کو میں nominate کر رہا ہوں میں اس کو general power of attorney دے رہا ہوں تاکہ وہ میرے پہاہ پہ چیز سینل کر سکے یہ جا کے اپنے امبیسی میں جانا ہے امبیسی میں سے بولتے ہیں جی پی اے general power of attorney اس کا ایک proper format ہوتا ہے وہ format آپ proper type کرتے ہیں وہاں پہ ان کی جو formalities اس کو پورا کرتے ہیں وہاں پہ type کر کے یہ ایک paper generate ہوتا ہے printed paper ہوتا ہے printed paper کے اوپر وہ جو امبیسی ہے اس کے جو relevant اور دہداران ہے وہاں پہ stempیں لگاتے ہیں proper verify کرتے ہیں اور آپ کی بھی ساری stempیں وغیرہ لگاتے ہیں اور پلس آپ کو اپنی file کے copy بھی وہاں پہ submit کروانی پڑتی ہے جب وہ gpa تیار ہو جاتی ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتی time لگتا ہے دو چار دن کے time لگ سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ جس ملک میں اور اس کی امبیسی کی کیا protocolز ہیں آپ جاتے ہیں امبیسی میں آپ یہ gpa بنا دیتے ہیں جب آپ نے gpa بنا دی تو اب آپ اپنی file سے دستبردار ہو گئے اور آپ نے let us suppose مجھے gpa دے دی تو اب میں آپ کی file کا honor ہو گیا یہ اب کسی بھی بھائی یا دوست بھی اس کو بھی دی تو آپ نے gpa بنانے سے پہلے کس کو nominate کرنا یہ سو دفعہ سوچنا ہے کہ وہ بندہ trust worthy ہے بھی یا نہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی file آپ کو اس کے حوالے تو کر دی بعد میں وہ بیچ دے اور پھر آپ کے بعد میں معاملات خراب ہوں تو سب سے پہلے trust worthy بندہ نومنیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کام کریں گے کہ وہ اس بندے کی selection وہ کریں جو آپ کے لئے trust ford دی ہو کیونکہ جب ایک دفعہ gpa بن گی اس کے نام کی وہ آپ کی plot کا honor ہو گیا چاہے date code کا plot ہے وہ بیچے جو مرضی کریں اب آپ اس کے ملوے میں نیتا ہے number one وہاں سے gpa بن گی جیسے gpa بنتی ہے آپ نے بھیج دینی ہے پاکستان میں for example میرے نام کی gpa تو مجھے بھیج دینی ہے آپ پہ کسی دوست یا بھائی کے نام کی gpa آپ نے اس کو بھیج دینی ہے gpa جب آ گئی اب ایک process ہوا ہے second process یہاں کبھی رہتا ہے general proper attorney بند تو جاتی ہے لیکن پاکستان میں society میں تب approval اس کی ہوگی جب foreign office پاکستان کا اس کو properly approve کرے گا اب جس بھی بندے کو آپ بھیجتے ہیں اس بند make sure کریں کہ اس بندے کے پاس time ہو کے وہ foreign office جا کے ایک دن کا اٹلیس یہ دو دن کا رگڑا کھا سکے foreign office for example میرے نام کی وٹاڑ نہیں ہے میرے نام کی bgp آ گی مجھے لے کے جانی ہے foreign office foreign office کا حالات ہی ہیں اس وقت کے رش ہوتی ہے بہت زیادہ صبح صبح اٹھ کے جانا پڑے گا اور آپ کو اندر آنے تک آپ کو کا اپنی باری کا ویڈ کرنا ہے باہر لائنوں میں لگنا ہے اور کافی time بعد آپ کا نمبر آئے گا آپ اندر جائیں گے جب آپ اندر جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک اور لائن میں لگنا ہے وہاں پہ اس کے بعد آپ کا token آئے گا token کے بعد آپ نے پھر ایک اور لائن میں لگنا ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا اس process کو ایک دن لگ سکتا اگر آپ آٹھ نو بجے جاتے ہیں میں بھی بارہ ایک دو بج ہے میں بھی جلدی کام ہو جائے جیسی آپ کا نمبر آتا ہے وہاں پہ counter پہ جو ہے اپنا gpa سبمیٹ کروائے وہ ہی بندہ کروا سکتا ہے جس کے نام کی gpa بن کے آئے بھی ہے let us suppose اگر میرے نام کی gpa آئے بھی ہے تو میں کسی اور کو نہیں بیس سکتا مجھے خود جانا ہے تو یہ ایک دن کا process ہے foreign office میں اپنی فائل کو سبمیٹ کراؤں گا کہ یہ gpa میرے نام کی آئے بھی ہے کوئی فیس وغیرہ جمع کروانی شاہد پڑھے شاہد نہیں کچھ formalities پوری کرنی پڑتی ہے وہ جب آپ gpa سبمیٹ کرواتے ہیں وہ آپ کو ایک time دے دیتے ہیں کہ ہم اس کو verify کریں گے verify اس دن بھی ہو سکتی ہے verify اگلے دن بھی ہو سکتی ہے normally اگلے دن کا ہی آتا ہے next day verify ہو جاتی ہے پاکستانی foreign office concern جو ہے جہاں سے gpa آئی ہوتی ہے وہاں سے رابطہ کر کے اپنی formalities پوری کرتا ہے اور confirmation دیتا ہے جب وہ gpa verify ہو جائے تب foreign office اس کے بعد اس particular plot کا honor میں ہوگا میں society office جا کے file جس مرضی کو بیش دوں جس مرضی کو transfer کروا دوں میں کروا سکتا ہوں تو اس لیے overseas پاکستانی جو کہ مل سے باہر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مل سے باہر ہیں وہ بیش نہیں سکتے وہ بیش سکتے ہیں لیکن ان کو صرف دو چیزیں کر رہی ہیں ایک proper بندے کا انتخاب کرنا جس پہ وہ trust کر سکے number two انہوں نے اپنی gpa بنوانی جا کے اور اس کو definitely ایک دو دن تو وہاں پر لگ جائیں گے یا maximum minimum ایک دن تو لگ سکتا ہے تو ہمیں یاد رکھیں ایک اپنا بہت سرکھانا لگے گا stay tuned with us Allah